بسم اللہ الرحمن الرحیم پیک ہے اس کے ساتھ آپ کو کچھ یوزر میانویل وغیرہ بکلٹ وغیرہ مل جاتے ہیں ایک عدد پسٹل لاک اس کے ساتھ دیا گیا ہے کمنی سے دوستو اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ کو کچھ وارنٹی کارڈ وغیرہ مل جاتے ہیں بکلٹ مل جاتی ہے یوزر میانویل ایف این فیفٹین اس کیو پر لکھا ہوا اس کے اندر تمام ڈیٹیل اس رائفل کے بارے میں درج ہیں تو آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں یہ ایک عدد پسٹل لاک دیا گیا ہے اس رائفل کو لاک کرنے کے لئے اور ایف این سیریز کی جتنی بھی رائفل ہیں اس کے بارے میں ایک گائیڈ دیا گیا ہے اس کے باکس میں تو دوستو اب رائفل کو شاپر سے نکال لیتے ہیں کافی خوبصورت رائفل ہے بہت ہی زبردست ہے ایف این امریکہ اور کول جو ہے یہ بہت ہی مشہور کمنیاں ہیں امریکہ کی جو کہ ایم فور کاربائن یعنی اے آر فیفٹین پلیٹ فارم پر رائفلیں بناتی ہے دنیا بھر میں کافی مشہور ہیں اس کے ساتھ آپ کو ایک چھوٹا سا باکس مل جاتا ہے سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اس کے ساتھ آپ کو ایک عدد مگزین مل جاتا ہے جو کہ اے آر سٹیل کا مگزین ہے سٹیل پتری کا بنہ ہوا ہے اور تھرٹی راؤنڈ مگزین کیپسٹی کے ساتھ یہ مگزین آتی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل سیم نیٹو کی طرح مگزین ہے اس میں تیس راؤنڈ آتے ہیں 5.56x45mm نیٹو کے تو دوستو اب آتے ہیں اپنی رائفل کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں ایف این 15 پیٹرول کاربائن ایم لاؤک ہین گارڈ کے ساتھ یہ رائفل آتی ہے کافی پائیدار کافی خوبصورت اور ہیوی ڈیوٹی رائفل ہے جو کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کیلئے بنائی گئی ہے اس میں 16 انچ کی بیرل آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ کروم لائن بیرل ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ریسیور کی اوپر آپ کو ایف این کا لوگو مل جاتا ہے دوستو لوگو کی نیچے آپ کو مارڈل ایف این 15 لکھا ہوا مل جاتا ہے اور اس کے نیچے آپ کو کیلیبر ملٹی لکھا ہوا مل جائے گا اور اس کا سیریل نمبر بھی دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مارڈل ایف این 15 لکھا ہوا ہے اس سیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایف این کولیمبیا اس سی لکھا ہوا ہے دوستو یہ سیمی آٹومیٹک میکنزم کے ساتھ آتی ہے تو یہاں پر آپ کو صرف سیف کا اور فائر کا آپشن مل جاتا ہے اس کے فائر سیلیکٹر میں اور اس کے علاوہ اس کے جتنے بھی کنٹرولز ہیں وہ ٹریڈیشنل اے آر کے میکنزم پر بنائے گئے ہیں اس کے یہ آپ ریٹیکٹیبل یا ایڈجسٹیبل بٹ سٹاک دیکھ سکتے ہیں جو کہ یہ پولیمر کا ہے میکپول کا ہے اور یہ سکس پوزیشن پر آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنے سائز کے حساب سے اس کا پسٹل گرپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی میکپول کا ہے اس کے اوپر بھی کافی زبردست چیکرنگ کی گئی ہے دوستو اگر اس کی ہینڈ گارڈ کی بات کریں تو یہ میکپول کا ٹو پیس ایم لوگ ہینڈ گارڈ اس میں دیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر اس کی ریئر سائٹ کی بات کریں تو یہ میکپول کا فلپ اپ ریئر سائٹ اس میں دیا گیا ہے جو کہ ایڈجسٹیبل ہے فرنٹ سائٹ جو ہے یہ ٹریڈیشنل ہے اور فکس ہے اور دوستو اس کے علاوہ اس کی اوپر آپ کو ایکسیسری ریل بھی مل جاتی ہے اس پر آپ مختلف قسم کی ایکسیسریز ریڈ ڈارٹ سکوپ اغیرہ لگا سکتے ہیں یہ اس کا میکزین ریلیس کا بٹن آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریڈیشنل کنٹرولز اس میں دیئے گئے ہیں جو کہ اے آر میکنزم پر بنائے گئے ہیں یہ اس کا میکزین بھی آپ کو میں نے دکھا دیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا بولٹ ریلیس کا بٹن دیا گیا ہے سی ایم ایم فور کی طرح اور دوستو یہ اس کا فائل سیلیکٹر اور سیفٹی کا بٹن آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر اس ریفل کا لک آپ چیک کر لیں یہ آپ 5.56 کے لائسنس پر کیری کر سکتے ہیں گاڑی میں بھی کیری کرنے کے لیے بہت ہی زبردست ہے لائٹ ویٹ بھی ہے اور ہوم ڈیفنس کے لیے بھی کافی خوبصورت اور زبردست پائیدار ریفل ہے دوستو یہاں پر اس کی ڈیمیشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دوستو اس کی اوئر آل لینک جو ہے یہ فولڈنگ سٹاک کے ساتھ 32 انچ ہے اور اگر اس کا سٹاک آپ ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں تو 35 انچ اس کی ٹوٹل لیند بنتی ہے اور دوستو اگر اس کی بیرل کی بات کریں تو 16 انچ کروم لائنڈ بیرل کے ساتھ یہ ریفل آتی ہے اس کے آگے یہ مزل بریک یا فلیش ہائیڈر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کی بیرل کی اوپر آپ کو 5.56 نیٹو لکھاوہ مل جائے گا اور یہاں پر 1.7 ٹویسٹ یعنی اس کی بیرل جو ہے یہ 1.7 ٹویسٹ کے ساتھ آتی ہے تو یہ ریفل آج آپ کو دکھانی تھی اس کا پیچھے سے بھی آپ کو لک چیک کر لیں اس کا ریئر سائٹ بھی دیکھ لیں فرنٹ سائٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت اور زبردست ریفل ہے دوستو یہاں پر اس کی اوورال ہائٹ کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اور باقی بھی سپیسیفکیشن آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اس کی اوورال ہائٹ جو ہے یہ 10.25 انچ ہے اور اس کی ویڈ جو ہے موٹائی یہ 2.75 انچ ہے اور اس کے علاوہ جو اس کا وزن ہے یہ تقریباً 2900 گرام اس کا وزن بنتا ہے دوستو یہ گیس آپریٹڈ سمی آٹومیٹک کاربائن ریفل آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ ایف این امریکہ کی ایف این 15 سیریز کی ریفل ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں گیس آپریٹڈ ہے یہاں پر آپ کو گیس ٹیوب بھی نظر آ رہے ہوگی اس کی ہینڈ گارڈ میں تو یہ ریفل آپ ہوم سیفٹی کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں 223 کے لیسنس پر اس کی اوپر آپ کو یہ ایکسیسری ریل بھی دی گئی ہے جس پر آپ مختلف قسم کے ایکسیسریز لگا سکتے ہیں دوستو یہاں پر اس کا بولٹ کیریر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایم سکسٹین سٹائل کا بولٹ کیریر اس میں دیا گیا ہے سیم ایم سکسٹین کی طرح ہے تو کافی زبردست فینشنگ اور خوبصورتی کے ساتھ یہ ریفل آج میں نے آپ کو دکھانی تھی دوستو یہاں پر اس کی قیمت کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو آج کل ایمپورٹ کے مارکیٹ میں اس ریفل کی قیمت 8,50,000 سے لے کر 8,80,000 روپے تک چل رہی ہے ریفل کی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کر لیا کریں جن دوستو نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اندے بھی ایسی ویڈیوز دکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے عزاج چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ